بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی ناصر عباد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ میں بائیک کے بارے میں بائیک کے پارٹس کے بارے میں انفرمیشن ویڈیو بناتا ہوں انفرمیشن دینے سے پہلے آپ دوستوں صرف ویسٹ ہے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے اور ٹک ٹک اکونڈ بھی بنایا ہوا ہے میں نے ٹک ٹک اکونڈ میں یوٹیوب چینل کا بائیو میں لنک دے دیا ہے میرے چینل کو جا کے ویزٹ کریں انشاءاللہ جو بھی ویڈیو ہوگی انفرمیشن ویڈیو ہوگی آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا آج کی جو میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے وہ بڑی کمالک انفرمیشن ہے آپ نے ویڈیو پوری باز کرنی ہے یہ جو فارڈ ہے یہ تقریباً اسی پرسنٹ بائیکوں میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے کافی سارا نقصان ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے دوستو یہ پلے دیکھ رہے ہیں کک کی پلے ہے یہ جب کک کی پلے ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کک شافٹ بھی سلپ ہو جاتی ہے اور کک بھی خراب ہو جاتی ہے اور سلپ بھی ہو جاتی ہے ساتھ اس کا میں نے آپ کو بہترین حل بتانا ہے آپ کی بائیک میں کک میں اس طرح کی پلے ہے آپ نے کیسے دور کرنی ہے کک میں جب پلے نہیں ہوگی تو کک شافٹ بھی کبھی خراب نہیں ہوگی اور کک بھی خراب نہیں ہوگی پلے ہوگی تو یہ دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گے اب میں اس کی پلے ختم کرنے جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے ختم ہوتی ہے دوستو کک آپ کو کھولنی پڑے گی پہلے نمبر پہ دوستو بولڈ میں نے کھول لی ہے اس کو اب میں کک کو باہر نکالوں گا دوستو کک میں نے باہر نکال اس میں جو فالڈ ہے وہ بھی میں فالڈ آپ کو بتاتا ہوں یہ کس وجہ سے پلے پیدا ہوتی ہے اور پھر کک سلپ ہو جاتی ہے دوستو یہ آپ کو جھری نظر آ رہے ہوگی یہ کلوز ہوگی ہے کیونکہ جب کک کو کسائی ڈالتی ہے جو بولڈ ہوتا ہے ہم اس کو کسائی ڈالتے ہیں اس کی یہ کلوز ہوئی ہوتی ہے اس کے پاس کسائی نہیں ڈالتی ہے کک میں پلے رہتی ہے اب میں نے اس کو جھری ڈالنی ہے وہ جھری کس طرح ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم کک میں جھری ڈالیں گے بولڈ کو کسائی ڈالے گی یہ کک کی پلے ختم ہو جائے گی اس کے بعد کک کبھی سلپ نہیں ہوگی پلے رہے گئی تو پھر یہ کک سلپ ہو جائے گی کوشش کریں جب آپ کی بائک کے کک میں پلے آ جاتی ہے تو فوراں سے پہلے اس کو ٹھیک کریں ٹھیک کرانے کے لیے یہ پلے ختم کرنے کے لیے آپ کو گرینڈر چاہیے ہوگا یہ ہر مکینے کے پاس نہیں ہوتا یہ کھلا دیا وغیرہ کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ بانگ چاہیے ہوگی اس طرح آپ نے کک کو بانگ کے اندر کس دینا ہے اور اس کی جھری ڈالنی ہے جیسے جھری ڈالیں گے ایسے کک بن جائے گی جیسے نئی بائکی ہوتی ہے آپ کک میں جیسے جھری ڈالتے ہیں وہ جھری آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا گیپ آ گیا پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گیپ آ گیا یہ گیپ آ گیا ہے جھری کھلی ہو گئی ہے اب ہم اس کک کو لگائیں گے آپ کو ٹائٹ کر کے اس کی پلے چیک کر آتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دے کوئی پلے نہیں ہے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بلکل پلے تھی اس میں اب میں نے اس کو جھری ڈالیا ہے اب اس کو آپ کو کک کا گیپ بھی دکھاتے ہیں اب کتنا گیپ ہے پہلے کتنا تھا اب اس کو مزید اور بھی کسائی ڈال سکتی ہے دوستو اس طرح آپ کی بائک کی کک میں مسئلہ آ رہا ہے اس میں پلے ہے پلے کی وجہ سے کیونکہ شافٹ بھی سلیپ ہو جاتی ہے کک بھی سلیپ ہو جاتی ہے آپ نے فوراں کک کی پلے ختم کرانی ہے ورنہ کک شافٹ بھی سلیپ ہو جائے گی اور کک بھی سلیپ ہو جائے گی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ دوستو تک انفرمیشن پہنچاؤں میری انفرمیشن سے فائدہ ملے میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں فولو کریں ویڈیو پسند آ دیا ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانے ہیں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے شکریہ